تکبری گھٹنا ہے اور کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے سر جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا بدقسمتی سے یہ آئے دن کا واقعہ ہے خود ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایک ہزار سے زائد ہندو سکھ کرسچن بچیوں کو خاص طور پر ہندو بچیوں کو فورس پولی کنورٹ کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو یہ جو ابھی ریسٹ واقعہ ہے جو زغم ہمارے بھرتے ہی نہیں ہیں وہ پھر یہ ہوا تو آپ کا کیا اس پر ریاکشن ہے کیا کومنٹری ہے آپ کی دیکھیں تاہیر صاحب میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں چل رہا ہے پاکستان سے اس کا پوری طریقے سے حساب لیا جائے گا اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ دندن آتے ہوئے جیسے چلتے رہتے ہیں یہ مندر توڑا یہ توڑا یہ سب یہ چلے گا نہیں ان کا اور دی ویل پی ای ویری ہیوی پرائیس اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری سرکار نے ہم لوگوں نے اس چیز سے بلکل نظریں پھیر لیں ہم پاکستان کی طرح یہ عمران خان کی طرح ہمارے پرائی منسٹر بڑھ کے نہیں مارتے absolutely not یہ سب ہم لوگ ڈراما نہیں کرتے یہ بڑی بڑی بات ہے نا مولا جٹ ٹائپ کی جو فلمیں بناتے ہیں اس ٹائپ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے یہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا پاکستانیوں کو ٹھیک ہے کہ اس کا دام جو ہے نا تائر صاحب اس کا دام بہت بہت گہرا ہے اس کا دام اور ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ وہ ایک آدمی اپنی اس میں ہوتا ہے ایک نشے میں ہوتا ہے اپنے ہی اس این ورلد کہ صاحب میں تو میں کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں 97% مسلم میں 94 95 96 97% مسلم تو ان کو لگتا ہے کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ان کو ابھی ایف ایف کی مار سر ان کو اور اتنی ماریں پڑیں گی کہ سر یہ بھول جائیں گے کہ کیا مندر ہے اور کیا مجد ہے ان کو یاد نہیں رہے گا ان کی memory loss ہو جائے گی سر اور انڈیا جب مارے گا نا ہماری جو لاتھی ہے انڈینز کی لاتھی ہے سر ہماری لاتھی آواز نہیں کرتی سر پر جب پڑتی ہے تو کمر توڑ دیتی ہے انسان کی اور پاکستان کی کمر ٹوٹے گی ان لوگوں نے بہت یہ جس کو کہتے ہیں سر کی جو ظلم ہے نا سر اس حد تک ان لوگوں نے آگے بڑا دیا ہزار سے زیادہ جو لڑکیاں آپ نے صحیح بات بولی کی جو انہوں نے کڈناپ کریں ان کا ریب بھی ہوا ان کا دھرم پریورتن بھی ہوا یہ سب ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ کسی کھاتے میں جڑا نہیں ہے جو بٹھومیاں کر رہا ہے وہ کسی کھاتے میں جڑا نہیں ہے ان کو لگتا ہے یہ پورا پاکستان اس کا حساب دے گا سر اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے پاکستان حساب دے گا انڈیا will ensure that پاکستان's economic backbone is broken انڈیا will ensure that جہاں پہ بھی terrorism کا حوالہ ہو وہاں پہ پاکستان سے سوال پوچھا جائے گا انڈیا will ensure کہ یہ نام ایک گالی بن جائے ہم ان کو جس کو کہتے ہیں ہمیں کوئی ہاتھیار نہیں چلانے کی ضرورت ہمیں کوئی بم مارنے کی ضرورت نہیں ہمیں قتل وگارت کرنے کی ضرورت نہیں ٹیررزم وررزم کچھ ہی نہیں ضرورت اور یہ جو بھی کر رہے ہیں سر آپ دیکھیں اور میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا تاہر سر میں اگلے چھے مینے کی بات کر رہا ہوں آپ اگلے چھے مینے میں دیکھیا کہ کیا ہوتا ہے ان کا یہ تو چھوٹے سی ٹرینڈ پہ پریشان ہو گئے نا سانکشن پاکستان یہ اتنا کب پریشان ہوں گے جب ایکچولی پاکستان سانکشن ہو جائے گا ایکنومکلی ان کا جی ایس پی پلس کا جو کھیل ہے ان کے اوپر جو اور ایکنومک سانکشنز ہیں یہ بلکل اپنے وطن ابھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ افغان آتے ہیں تو ہم افغانوں کو بڑا یہاں پہ سہولیت دیتے ہیں اور ان کو ریفیوجی ان کو اتنے سالوں سے پال رکھا ہے اب یہ لوگ بھاگیں گے کون سم ملک ان کو پالے گا آپ دیکھ لیجئے گا ان کا بہت برا حال ہونے والا اور زیادہ نہیں سر میں بات کر رہا ہوں دسمبر جنوری تک آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے انڈیا نے پوری طریقے سے من بنا لیا ہے اور یہ جو بھی سر ان کے لاہور والے انکر جو بولتے رہتے ہیں نا ٹی وی پہ کہ ہم یہ کر دیں گے یہ سازش ہو رہی ان کو یہ سب بھاگیں گے سر یہ سب بھاگیں گے ابھی دیکھ لیے گا ان کے وہاں اب آپ دیکھ لیجئے پاکستان کو کتنے بلین ڈالرز ریٹرن کرنے ہیں کتنے بلین ڈالرز ریٹرن کرنے ہیں اچھا آئی ایم ایف کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے آئی ایم ایف ٹیکس تو کلیکٹ نہیں کرتا کوئی ملک دیتا ہے ان کو پیسہ آئی ایم ایف کو جو ان کی بہاں مرود سکتے ہیں اب اس میں ہم اور چائنا ایک ہے سر چاہے ہم پاکستان کی بہاں مرود ہیں چاہے چائنا مرود ہیں درد تو پاکستان کو ہی ہوگا چیخیں تو پاکستان کی نکلیں گی ٹھیک ہوگی سر تو یہ جو بھی کر لیں ان کا میں بتا رہا ہوں ایک ایک مندر ٹوٹنے کا ایک ایک ہندو جو سکھ ہے جو عیسائی لڑکی ہے جس کا دھرم پریبرتن کر رہا ہے جس کا ریپ گیا ہے ایک ایک بچی کا جواب لیا جائے گا سر آپ دیکھ لیں ان کی چیخیں نکلنے والی ہیں یہ میری گیارٹی ہے آج کی تاریخ جو بھی پاکستانی بھائی بین سن رہے ہیں میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ریکارڈ کر کے آج کا ڈیٹ ریکارڈ کریں کہ میجر کارواریہ نے یہ بات بولی تھی چھے مہنے کے اندر آپ کی چیخیں نکلنے والی ہیں کہاں کہاں سے نکلیں گی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ کل آپ یہ نہ بولیں کس نے ایسی ہوا میں ترہا مار دیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں سے چیخیں نکلیں گی بڑی پردیکشن کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے اور آج کی آپ ڈیٹ بھی دے رہے ہیں جو آف کورس آگست ٹویلو ہے اور یہ وہ ڈیٹ ہے جو بھارت کے بٹوارے کی ڈیٹ بھی بنتی ہے آزادی کی ڈیٹ بھارت کی اور پاکستان کے بننے کی ڈیٹ بھی بنتی ہے اور یہ بہت بڑی پردیکشن ہے مگر پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان تو کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت سکتی سے نپٹیں گے جنہیں مندر توڑا تو آپ کیا اس کو کوئی کاسمیٹک دل لیتے ہیں یا وہ جو آپ پردیکشن کر رہے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سیچویشن بہت خراب ہو جائے گی وہ دنیا کو یہ جھتلا رہے ہیں کہ ہم بہت خیال کر رہے ہیں یا کوئی لگتا ہے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو رہا ہے اور واقعی وہ دل سے بات کرتے ہیں تیر سب ایسا میں پردیکشن نہیں کر رہا میں آپ کو پلان بتا رہا ہوں اس میں کوئی میرا پردیکشن نہیں ہے کہ وہ فال والا توتہ میں نے کیا ایسے کل پرس میں وہ بات ہی نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کی چیخ نکالنے میں کہیں نہ کہیں میرا بھی ایک چھوٹا موٹا کانٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگ کئی سارے ایسے لوگ ہیں کچھ سرکار میں ہیں کسی کی زیادہ ہے پاکستان کی چیخ نکالنے والی ہے سر یہ پردیکشن نہیں ہے میں کوئی یہ نہیں بول رہا کہ جیسے کوئی راشی فل دیکھ کے بولتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا میں وہ بات نہیں کر رہا جو کل ہونے والا ہے وہ میں آج آپ کو بتانا ہوں پہلی بات دوسری بات دیکھیں عمران خان کیا بولتا ہے کیا نہیں بولتا سر اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے تو کوئی بھی عمران خان کو سیریسی نہیں لیتا انہوں نے کیا بولا کہ سپورٹس میں میری ٹرپل پی ایچڈی ہے ایسا تو پردان منطری ہے پاکستان کے سر وہ کچھ بھی بول دیتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہے کہ یہ سب چیزیں روکنا اتنا مشکل نہیں ہے اب آپ دیکھیں یہ ایک آٹھ یا نو سال کا بچہ کچھ کہتا ہے جس کو ہوش ہی نہیں ہے آٹھ یا نو سال کے بچے کو کیا ہوش کہ میں ہندو کیا مسلمان کیا ہندو اس کو نہیں پتا ہے سر اس کو نہیں پتا ہے آپ نے مندر توڑ گیا ٹھیک ہے آپ نے یہ مندر اس لیے توڑا کہ آپ کو لگا کہ اگر آپ مندر توڑیں گے تو آپ کو جننت ملے گی نہیں آپ کو جننت نہیں ملے گی آپ کو اسی زندگی میں جہنم ملے گی اور وہ بھارت دلوائے گا آپ کو اور اگلے چھے مہنے میں آپ کا جو ٹیمپریچر ہے آپ کہتے ہیں آگ سے جلتا ہے آدمی وہ ٹیمپریچر آپ کا آن ہونے والا ہے چھے مہنے کے اندر اور وہ کاروائی ابھی شروع ہو گئی اور میں تو چھے مہنے کی بات بھی نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں چار سے لے کر چھے ہفتے کے بات آپ کو پتہ لگنا دھیرے 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 آپ کو شروع ہو جائے گا صرف ہیشتیک کی بات نہیں یہ لوگ تو ہشتیک سے پریشان ہو گئے سر ان کا پورا نپٹارہ کرنا پڑے گا یہ بہت حد سے آگے نکل گئے آؤٹ اف کنٹرول ان کے جو ہم نے گلے سے پتہ کیا کھولا ان کے یہ تو کٹنا شروع کر دی ہے سر یہ اس کو رہا ہے you have to put down you have to put down that creature and the way to do it is economic collapse of Pakistan that is number one sir number two Pakistan کا نام sir it will become synonymous with terrorism sir hundreds of millions of dollars میں آپ کے شو پہ آج بتا رہا ہوں گازے دور پہ hundreds and millions of dollars will be spent are being spent ان کے جو دوست ہیں نا sir ان کے جو قریبی دوست ہیں جو ان کے برادر اسلامی ملک ہیں وہ ان سے اب terrorism کے بارے میں بات کریں گے اور آپ دیکھیں کہ دو تین مہنے میں شروع کر دیں گے ان کے برادر اسلامی ملک میں آج بول رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا لیٹ نوٹ کریے میں کوئی prediction نہیں کر رہا سر میں ان کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان سے Taliban ان سے سوال پوچھے گا اب رکھ جائیے گا آپ دیکھتے رہیے ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یہ چاروں طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی جیب کٹ چکی ہوگی اس دن ہم پاکستان سے پوچھیں گے کہ چلو ایک اور مندر ہے پاکستان میں اس کو توڑ کے دیکھاؤ ہم چاہتے ہیں کہ تو مندر توڑو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے زور کتنا ہے بازو ہے قاتل میں جا کے مندر توڑ کے دیکھاؤ ان کی جو ان کی جو سر زیادتی اور ظلم کی جو حد ہے وہ اتنی ضرورت سے اور اوقات سے بڑا سوچنا کہ ہم یہ کر دیں گے اور یہ کیوں کرتے ہیں سر ان کے ایروز وہی ہیں گزنوی اور گوھری ان کے ایروز وہی ہیں سر تو یہ کیا کریں گے دیکھئے they will rape یہ ریپ کریں گے کیونکہ گزنوی اور گوھری نا وہی کام کر رہا تھا یہ لوٹیں گے گزنوی اور گوھری نا وہی کر رہا تھا یہ سب کچھ ڈاکار ڈال کے اٹھا کے لے جائیں گے گزنوی اور گوھری نے یہی کر رہا تھا مندر توڑے تھے ہے نا تو میں پاکستانی ٹی وی آنکرز کو دیکھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سب وہ سومنات کا مندر توڑ دیا جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا تیر مار دیا ہوگا سومنات کا مندر توڑ دیا سومنات کا مندر توڑ دیا یہ سب you know they talk like that they don't know کہ کوئی نہ کوئی تو ہندوستان میں ہے جو بیٹھ کے اس کی پوری فیرست بنایا رہے ایک لسٹ بن رہی اور ایک ایک کرکٹ ٹک لگے گا سر جب انڈین اپنا حساب کرے گا سر تو پوری پہلے جیب سے پورا فرہ نکالے گا سر وہ ایک کلومیٹر لمبار بولے گا ہاں بیٹا پھر انیس سو سنتالیس سے شروع ہو جاؤ گا ان کا حساب بہت جلدی ہونے والا ہے آپ پیڈکشن نہیں کر رہے ہیں آپ آج کے اس خصوصی شو میں بتا رہے ہیں پاکستان کی ریاست کو اور ان لوگوں کو میڈیا کے نامنے ہاتھ ہیں انکرز کو جو اس طرح کا ہیٹرڈ پھلاتے ہیں اس ساری اس صورتحال میں آپ بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ پیڈکشن نہیں ہے آپ اس کا کوئی ہمیں رف سخاکہ بھی دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن پاکستان تو چھوٹی بات ہے یہ لگے گی یہ ہیشٹیک کی بات نہیں ہوگی اب آج ہی پاکستان کے منسٹر فواد چودری جو کوٹ ان کوٹ میں کہوں گا آپ کے دوست بھی ہیں اور وہ مرے دوست انمانوں میں کہ وہ بہت آپ سے چڑھتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ موید یوسف جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ ساری کی ہوئی سادش ہے یہ سینکشن پاکستان حالانکہ پورا دنیا کہہ رہا ہے بی بی سی کہہ رہا ہے کہ یہ کینیڈا کے منسٹر کرس الیکزینڈر فارمر منسٹر کرس الیکزینڈر کے ٹویٹ سے بات شروع ہوئی تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو بھارت پہ ایک طرح کا الزام لگاتے ہیں کہ بھارت یہ کر رہا ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم الزام نہ لگائیں ہم تو ایسا کریں گے یہ کیسے سیچویشن کو دیکھتے ہیں آپ نہیں بلکل آپ نے طاہر صاحب آپ نے بلکل ٹھیک کر دے کہ ان کو کیا لگا کہ انہوں نے کشمیر میں کھون بھایا تو وہ کیا وہ رائٹ آف ہو گیا ہمارے جو ہزاروں لوگ گئے اس دنیا سے شہید ہو گئے یا ویرگتی کو پرابت ہو کیا وہ ہم بھول گئے کیا بھارت بھول گیا جو انہوں نے پاکستان یا اپنے پنجاب میں جو انہوں نے خالستان مومنٹ شروع کری جو اتنے لوگ مرے کیا ہم بھول گئے کیا جو شہید ہوئے جو پاکستان نے ٹیرریزم پورے پھیلایا ہے آپ اکشاد دھام پہ اٹیک پارلیمنٹ پہ اٹیک سر 1993 بوم بلاس 26 گیارہ اور ایسے کئی سو اٹیکس کروائے پاکستان نے ہم سر بھولے نہیں ہیں تو پاکستان کو برا نہیں ماننا چاہیے اور پاڑت کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے جب جب پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں ٹیرریزم کی بات نہیں کر رہا میں سانکشنز کی بات کر رہا ہوں میں ایکنومک وارفئر کی بات کر رہا ہوں میں انفورمیشن وارفئر کی بات کر رہا ہوں پاکستان کو برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ سود سمیت سر دیکھئے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہو ٹھیک ہے سر لوگ کہتے ہیں اسلام میں سود حرام ہے ہو سکتا ہے اسلام میں سود حرام ہو سر ہمارے دھرم میں سود حرام نہیں ہے ہم تو لیتے ہیں سر سود کے ساتھ لیتے ہیں یہ ہمارا سمپل سا فنڈ آئے ساجش کیا ہے بھارت کی ہمارے ان کا ویڈیو موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب ویڈیو لے رہے ہوں گے جب اس کو ڈال رہے ہوں گے کیا اینس اے کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا ویڈیو ہے ان کو پتا ہے انہوں نے آن ریکارڈ بولا ہے لال کلے پہ کھڑے ہوکے مہدی جی نے بولا ہے کہ بلٹستان اور بلوچستان کی لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں میرے ساتھ سمپرک میں آپ نے بھی وہ سپیچ دیکھی ہوگی 15th August کی جو مہدی جی نے بولا ہے اب پھر 15th August آنے والا ہے سر دو تین دن میں میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے انہوں نے مہدی جی کو کیا عمران خان سمجھ رکھا ہے یا انہوں نے دوال ساب کو کیا مہدی یوسف سمجھ رکھا ہے they don't understand کہ ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ہلکے ہیں تو اس کا مطلب سب ہی ہلکے ہیں یہ ہوا میں ایسی ایک پتنگ اڑا دیتے ہیں تو سب لوگ پتنگ ایسا نہیں ہے سر ہمارے جو بھی نیتا کہیں گے کوئی بھی پارٹی کے سر سوچ سمجھ کے کہتے ہیں بڑے ناپ تول کے ہمارے ہاں ایسے بات کری جاتی ہے کہ جس کو کاوت ہے نا پرانی کہ ہمارے ہاں جب لفظ بولے جاتے ہیں سر تو ایسے بولے جاتے ہیں کہ جیسے کسی کو کرز دے رہے ہوں ہم بڑے ناپ تول کے بات کرتے ہیں بڑے حساب سے بات کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے 1994 کے انڈین پارلیمنٹ کے ریزیلویشن ہیں ریکارڈنگ پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر ان گلگٹ بارٹستان سر یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں ہماری اور ایسی کوئی ہم سازش نہیں کر رہے یہ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ہیں اب ایک بات بتائیے سر یہ میرے لیے کہتے ہیں پاکستان ٹیلیویجن والے کہ یہ سازش کرتا ہے میجر میں نے کون سی سازش کری میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اور میں محنت کر رہا ہوں کہ تمہارے ملک کے ٹکڑے اس میں سازش کون سی ہے سر میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں اب اس میں یہ پتہ نہیں ان کو ایک ورڈ ہے سازش بڑی محبت ہے سر سازش لفظ دے ان کو کہ سازش ہو رہی سر کوئی سازش نہیں کر رہا کھل کے بول رہے ہیں تین سو سفتر پہتے سے ہٹنا ہے بی جے پی کے منفیسٹوں میں لکھا ہے کوئی سازش نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ کل پاکستان کے اندر یہ پریشانی ہوگی ہم تم سے کہہ رہے ہیں اور وہ پریشانی ہو جائے گی پھر یہ کہیں کہ سازش کر رہے ہیں سازش نہیں ہم تو پہلے سے بتا چکے ہیں تم کو یہ تو وارڈنگ ہے کلیر کٹ اب تمہیں وارڈنگ ہیڈ نہیں کرنی وہ تمہاری مرضی ہے بھائی دیکھئے میرے صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو ایکشن پلان ہے جس کا آپ بھی حصہ ہیں اور وہ سارے کے سارے حساب لینے میں فرس بنا رہے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایکنومک کولیپس ہوگا اور بھارت اس میں دنیا کو کنونس کرے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہوئی پاکستان سے جو ٹیررزم پھوٹی ہم وہ پاکستان اور ٹیررزم کو سینانومس کر دیں گے لیکن آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے بدقسمتی سے پاکستان کا اپنا جو ایکنومک سٹرکچر ہے وہ بھارت کے کسی انٹرفیرنس کے بغیر ہی اتنا ویک اتنا ویگ اور اتنا وہ سٹوپڈ ہے سیڈلی کہ وہ تو خود ہی کولیپس آلماس ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ بلیم لینے کی یا ذمہ داری لینے کی کوئی بھی شبت کہہ لیجئے یا جو ٹیررزم کے ساتھ جڑی ہوئی ایکٹیوٹیز ہیں پوری دنیا وہ جانتا ہے تو آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہوگی سر تو حسن دو پروسس جو پاکستان اگر اپنی بے کوفیوں کی وجہ سے کرے گا تو ایک میاد ہوگی اس کے ایک سمیہ ہوگا ایک سمیہ سیما ہوگی ہم لوگ کرائیں گے وہی چیز جلی ہوگی اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پہلے کی وہ لاہور کے انکر پھر سے سازش سازش ان کا فیوریٹ ورڈی ایک مجھے لگتا پاکستان میں ٹی وی چینل کھول دینا چیز سازش ٹی وی جس میں دن بھرہ کانسپریسی فیوریز ڈسکس کرنے وہ تو سازش ٹی وی ہے وہاں کے سازش ٹی وی ہے سب پوری تو کہنے کی باتی ہے سر جیسے ہمارے یو ایس میں لوگ ہیں ہمارے آپ کے کینیڈا میں بھی لوگ ہیں سر ہمارے پورے یورپ میں لوگ ہیں ہمارے ساؤ آفرکا میں لوگ ہیں نیو زیلند آسٹریلیا and all of us are pooling in money سر اگر میری عوکات پانچ لاک روپے انڈیان کی پانچ لاک روپے انڈیان دے رہا ہوں کسی کی عوکات کتنی ہو اتنی دے رہا ہے ٹھیک ہے سر and we are totally focused towards this thing میں زیادہ چیزیں نہیں بول سکتا لیکن ایک بات تو تہہہ سر کہ اب ہم لوگ جتنے بھی انڈیانز ہیں سرکار اپنی جگہ جو کر رہی ہے کر رہی ہے سر ہمارا خود کا اتنا ویٹ ہے سر ہمارے خود کے سر top کمپنیز میں سی ان کو سر ان کو بڑی بڑی کمپنیز ان کے ہر جگہ میں پرابلم آئے گی سر پاکستان کی طرف سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ بھارت اب انٹرنیشنل اپنے نیٹورک کے ذریعے ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرے گا مگر آپ تو یہ باتیں کھل کے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹس کی بیسس پر ہوگی وہ کہتے ہیں کہ بھارت یہ کام کر رہا ہے تو پھر اس طرح کیا جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایک طرح سے انڈورس نہیں کرتی نہیں بلکل سر بلکل پاکستانی اس معاملے میں غلط نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو پیچھے پڑ گئے ہیں پاکستان کی سر اس میں دیکھئے پھر وہ کہیں گے ساجش کر رہا ہے ساجش نہیں کر رہا میں کھل کے بول رہا ہوں پاکستان کا ڈھول بجانا ہے سر لیکن جو انوسنٹ پاکستانی ہیں جو معصوم پاکستانی ہیں ہمیں اس کو نہیں چڑھنا وہ ہمارے لئے inconsequential ہے سر سر ہمیں کونسکوینچل پاکستانی ہیں وہ های انوائیں وہ ہی ہے اپنی زندگی جی ہے ہمیں کوئی لینے دین رہا ہی ہے لیکن جو یہ لوگ کر رہے ہیں سر آف کاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پیچھ پڑuckles انڈیا پیچھ پڑ gusto انڈیا پیچھ پڑ Madало مجھے نہیں پتانا لیکن میں پیچھ پڑا اور مجھ جی سے سر کہ اب وہ آپ Saying 360 ہم میں بھی تشکمکہ سیکھونے اور پاکستانڈی ہے کبھی انڈیا جو انڈیا آپ نے بلا کہا ہے اگر آپ ایک بات بے باشتا ہوں پیشتا ہوں جانا Parks انڈیا کیوں نہیں ہرا ہرا ہے آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے آب کشمیر میں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ آزادی اور حریت پسند لوگ ہیں ہے نا آپ خالستان کے نقشے بناتے ہیں اور جب ہم جوابی کاروائی کرتے ہیں تب آپ کو رونا آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں بلوچستان میں انڈیا گل بل کر رہا ہے خاگر پکتون بول میں یہ نہیں کہہ رہا ہے انڈیا کر رہا ہے گل بلوچستان میں میں یہ بات نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا کر رہا ہے تو کیوں رو رہے ہو لرنٹو ٹیک اپنچ بھئی آپ نے جو کرا ہے ہمارے ملک میں اگر آپ کے ملک میں اس کا ون ٹینٹ ہوگی آپ کی چکھیں نکل گئیں ابھی تو گیم شروع ہوا ہے کیوں پریشان ہو رہے ہوتنا کیوں پریشان ہو رہے ہوں میں ڈیریکٹلی بات کر رہا ہوں ایکنومک کلیپس کی ایکنومک کلیپس کی سر اور ایکنومک کلیپس کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں لیکن انڈیا کرے گا یہ انڈیا کر رہا ہے اور ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہی ہم لوگ خود ہی نتنے سکچا میں کہ ہم کر لیں افغانستان میں صورتحال ہے پاکستان کی چیخیں نہیں کر دیں کہ لوگ ہم سے بات کیوں نہیں کر دیں ٹھیک ہے it is not only in the UN کی انڈیا نے بھولایا ہے انہی انڈیا نے انڈیا نے بھولایا ہے انڈیا نے انڈیا پر رہا تھا it's not a question of this thing دھیرے دھیرے diplomatic efforts میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے کیا بولا تھا شروع میں طالبان ان سے بات کرنا بند کر دے گا آپ دیکھ لیجئے گا چھینہ نے بات دے یہ جتنا بھی بولتے ہیں ہم طالبان کو کنٹرول کریں گے کنٹرول کرتے ہیں طالبان کو یہ وہ ان کے رشتہ دار رہتے ہیں ان کے باپ رہتے ہیں ان کی طالبان سے کشیدگی ہوگی تحریک طالبان پاکستان ان کو ٹی ٹی بھی ٹھوکے گا سر بری طریقے سے آپ نے کہا کہ بلوچ اور جو پشتون ہیں ان کی بھی اگر مدد کی زود پڑی تو کریں گے مگر بلوچ اور پشتون تو کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے پرائم نیسٹ انیدہ مودی نے بھی کچھ سال پہلے لال کلہ کے تقریب میں کہہ دیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وجہ سے ہمارے اوپر زیادہ عذاب آتا ہے مجھے کچھ بلوچ لیڈرز نے میجر صاحب یہاں تک کہا کہ کہیں آپ کے کسی شو میں کہا گیا کہ ہم بلوچ ساتھیوں کی مدد کریں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بلوچوں کو جا کے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ میجر گھرواریہ نے یہ کہا ہے اچھا بلوچ بچہرے یا پشتون آج ہی کی پریس کانفرنس میں مہید یوسف اور فواد چودری نے پی ٹی ایم کو بہت ایک طرح سے لتارہ ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی ایم کو بھارت کی طرح مدد ہوتی ہے حالانکہ پی ٹی ایم کہتے ہیں ہمیں تو اپنے رائٹس چاہیے آپ کا نام واضح طور پر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مدد ہمیں ملتی نہیں کوئی ساتھ ہمارا ہوتا نہیں لیکن ہم ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے اس نیریٹیو کو کیسے لیں گے آپ دیکھئے میں مدد سے کیا سمجھتا ہوں سر ایک اور ہم آج بھی میں پرسنل کیسے مدد کر رہا ہوں سر اگر کوئی بلوچ بچہ ہے ٹھیک ہے سر کوئی ٹررزم وررزم کرنے کی ضرورت نہیں سر وائلنس کی بات ہی نہیں ہے سوال ہی نہیں اٹھتا وائلنس کا کیوں ہم میں اور پاکستان میں کیا فرق رہ جائے گا اگر ہم بھی وہی کرتے رہے اور ہم نے بھی یہاں پر تنظیمیں کھول دیں جیسے ہمارے پاسے نہیں ہیں کیا ہم پاکستان کے اندر ہزار تنظیمیں کھول سکتے ہیں جو پاکستان کو ہوا بھی نہیں لگے گی پاس ہی تو پیکنے سر یہ کہہ تحریکی تالیبان پاکستان کیا ہی بیکاؤ نہیں ہوں گی افغان تالیبان بیکاؤ نہیں ہوں گی آپ بلائیے جتنے بھی ملہ عمر کے بچے ہیں وہاں پہ تالیبان پہ دیجے سب کو ہنڈرڈ ڈرڈ ڈرڈ ڈڈ ڈالرز اسے دلی آ کے شاشتان پرنام کریں گے زمین کے اوپر لیڑ جائیں گے پیسہ بولتا ہے اس دنیا میں بات وہ نہیں ہے لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہمیں کیا کرنا ہے بچے جو بلوچ بچے ہے سر اس کا ایڈیوکیشن فنڈ کریے اور بلوچ بچے کو بتائیے کہ آپ کے مواب کے ساتھ آپ کی قوم کے ساتھ کیا بورا کر رہا ہے پاکستان رائٹ سر that child will speak out against پاکستان وہ بڑا ہوگا نا وہ پاکستان کے خلاب بولے گا اور بلوچوں میں اتنی نفرت ہے ٹھیک ہے ہماری سرکار کی تو کمیاں ہیں ہماری سرکار کی کمی ہے کہ ہماری سرکار کھولے طور پہ یا ویسے بھی چھپ کے بھی بلوچوں کا سپورٹ نہیں کرتی یہ غلط کرتی ہے انڈیان گورنمنٹ اور غلط کرتی ہے یہ اتنے سالوں سے اگر میرا بس ہوتا سر اگر میں چھوٹا مو بڑی بات کر رہا ہوں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں سر میری اتنی عوقات نہیں ہے لیکن اگر میرے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہندوستان میں میرے ہاتھ میں پاور ہوتا نا سر تو بلوچوں کے یہاں پہ پچاس ٹریننگ بلوچ بچوں کا ایڈوکیشن سپانسر ہو چکا ہوتا ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ایک ایمبیسی ان ایکزائل اور گورنمنٹ ان ایکزائل انڈیا میں بن چکا ہوتا بلوچستان کا اور یہ جو پشتون والے بھی ہیں ان کا بھی بن چکا ہوتا یہاں پہ کیوں ہم لوگوں نے کیا ٹیبتیوں کے ساتھ نہیں کرا کہ ٹیبٹن گورنمنٹ ان ایکزائل نہیں ہے یہاں پہ دھرمشالہ میں انڈیا میں اگر ٹیبٹن گورنمنٹ ان ایکزائل ہے تو why not بلوچستان ہم نے تو چین کے خلاف پنگا لے لیا سر پاکستان کی کیا اوقات ہے سر چھوٹا سا پاکستان سر بلاندور اتنا تھا کیا دکھت ہے میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا میرے ہاتھ میں ہے نہیں میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں کر چکا ہوتا لیکن ایسا سیویلین ایم ایکس آرمی باٹ ابھی تو میں سیویلین ہوں وردی میں نے اتار دی ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں لوگوں کو educate کر سکتا ہوں دیکھیں سر ہم اپنی اپنی اوقات کے حساب سے دھکا دیتے ہیں میری اوقات کیا ہے کہ اگر میری یہ اوقات ہے میں اگر ورڈیوز کر رہا ہوں سر میں کوئی specifics نہیں دے رہا یہاں پہ جو دینے تھے میں نے پہلے دے دیا اگر میری اوقات ہے کہ بلوج بچے کا education fund کروں تو میں بلوج بچے کا education fund کروں گا ٹھیک ہے سر اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف articles لکھوں گا یا ویڈیوز بناوں گا اس سے پاکستان کو damage ہوگا تو میں وہ کام کروں گا اگر مجھے لگتا ہے کہ میں social media سے damage کر سکتا ہوں تو میں سوشل میری اتنی اوقات ہیں میں اپنی اوقات کے حساب سے کروں گا میں اوقات سے بڑھ کر نہیں کروں گا لیکن کئی لوگ ہیں جن کی major گورہ واریہ سے سر ہزار گناہ زیادہ اوقات ہیں وہ اپنی اوقات سے دھکا دیں گے سر اور جب ہم سب مل کے دھکا دیں گے تو دیوار گرے گی سر یہ دیوار گرے گی ضرور گرے گی ابھی ایک چھوٹی سی بات ہوئی کہ انگلنڈ نے پاکستان سے traveling کو ایک طرح سے ابھی تک بین ہی رکھا ہوا ہے اس کا قارن وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کی covid-19 کی testing کی جو ہے capabilities وہ ٹھیک سے نہیں آتے اس کے results تو ہم بھارت کو تو permission دیں گے پاکستان کو نہیں دیں گے اور پاکستان کی minister شیری مزاری نے کہا کہ اس وقت کی جو برطانیہ کی سرکار ہے وہ indo-file ہے تو آپ لابنگ کی بات کر رہے ہیں باہر دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف تو وہ ذرا سے اس انگلنڈ کے action پہ انہوں نے انگلنڈ کی حکومت کے لطے لے رہے ہیں اور کہا کہ وہ indo-files ہیں کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو انڈو فائل تو شیریر مزاری کو بھی ہونا چاہیے انڈو فائل ہونا تو اچھی بات ہے بھارت سے محبت کری ہے وہ لوگ اکل مند ہے اس لئے انڈو فائل ہیں آپ نے کبھی پاکستان فائل ورڈ سنا ہے سر کبھی کوئی ہے ورڈ پاکستان فائل ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے انڈو فائل ورڈ ہے کیونکہ لوگ پسند کرتے ہیں انڈوستان کو کیوں بات لابنگ کی نہیں ہے سر پاکستانی چلے جائیں گے ایسی بات ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر وہ جا کے کریں گے کیلندن میں وہ ہی انہوں نے بات کرنی ہے سر تن سے جدہ کسی کو چاپو مار دی ہے 7-11 میں یہ یہ ڈراما کرنا ہے وہاں پر تو کیوں جانا کیوں ہے چھوڑو وہیں پہ رہو پاکستان میں جو بھی کانڈ کرنا ہے پاکستان میں کرو اور یہی سر بات صرف ڈپلومیسی کے نہیں ہے ہم لوگ پیسہ کچھ کرتے ہیں اس چیز پر ہماری پولیسی ہے سر اور ہمارے جو منسٹرز ہیں کم سے کم ٹھیک ہے ان کے الگ الگ پارٹیز ہیں ہماری کانگریس ہے بیجے پی ہے ان کے آپس میں اقتلاف آتا ہے پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی دیش کے خلاف سیدھا سیدھا کام کر رہا ہے کہ چلو پاکستان کو کچھ ہیں بے کوف جو بول دیتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے that's a separate case سکھوں کی لڑکیوں کے ساتھ گرومنگ گانگز بناتے ہیں ان کا پورا جو half of the underworld of London is full of Pakistanis Pakistanis کی reputation آپ ایک فیموس پاکستانی بتاییے سر who set up a big multinational company جس نے بہت ہزاروں لوگوں کو وہ دی ہے سر ہمارا لکشمی مطلب سر واہم پے ہمارا لکشمی مطلب he was till recently the richest man in Britain سر اس نے کتنے لوگوں کو you know he had given he had given employment ہمارے اور بھی کتنے لوگ ہیں سر ہماری فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے لندن میں اور بہت ڈالر ہر سال ہم لوگ بھی خرج کرتے ہیں لندن کی اور جا کے سر پاکستانی کیا کرتے ہیں سر تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا جو یہ معاملہ ہے نا پاکستان کا کہ یہ انڈو فائل ہے انڈو فائل ہے تو ہم نے کمایا ہے ہماری عوقات ہے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو یہ ان کو بولی میرا گھر والے علاؤ نہیں کریں گے سر میرے پیرنٹس علاؤ نہیں کریں گے میرا سسٹم علاؤ نہیں کرتا میرا دھرم علاؤ نہیں کرتا اور آج میں کھل کے بول رہا ہوں سر جو بھی یہ میہ میٹھو ٹائپ کے پاکستان میں دندناتے گھومتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں جتنے مندر توڑنے توڑ دو تمہیں جتنوں کو کنورٹ کرنا کر دو ٹھیک ہے تم سے پہلے بیٹا گوری بھی آئے اور گزنوی بھی آئے آج ان کی کبریں نہیں ملتی کہیں پہ ہندوستان ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا ہے لیکن تمہارا ایک ایک جرم کا حساب ہوگا یہ مت سوچنا کہ ہم ماف کریں گے وہ ماف کرنے والا انڈیا ختم ہو گیا سر وہ دفن ہو گیا وہ ماف کرنے والا انڈیا جس میں انڈیا کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ایک گال دو تو تھپڑ مارو تو ان دوسرا گال وہ والا انڈیا نہیں ہے سر وہ کہ نئے ہندوستان نے جنم لیا ہے سر اور یہ والا ہندوستان سر نہ بھولتا ہے نہ ماف کرتا ہے آپ نے کہا کہ اب وہ ماف کرنے والا بھارت نہیں رہا ماف کرنے والا انڈیا نہیں رہا اب نیا بھارت ہے یہ حساب لے گا یہی بات پاکستان کے پرائم نیسٹر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لوگ کہتے ہیں اور وہ اس ڈھنگ میں کہتے ہیں کہ آج کے بھارت کے ساتھ اس لیے بات چیز نہیں ہو پا رہی کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوطوہ کا فیکٹر بڑھ رہا ہے کوٹ ان کوٹ وہ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا بھارت نیا بھارت ہے تو آپ عمران خان یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو اشارہ ہے کہ آج کے بھارت کے ساتھ بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ ہندوطوہ کا بھارت ہے تو کیا آپ جو آج کا بھارت ہے وہ ہندوطوہ کا بھارت ہے میرے لئے ہندوطوہ کا بھارت تو کوئی برا بھارت نہیں ہے وہ تو ہونا چاہیے اس میں کوئی ہرج والی بات نہیں لیکن وہ counter narrative آپ کیسے دیں گے سر ہم نے کبھی پاکستان سے بولا ہے کہ ہم آپ سے اس لیے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ اسلامی ریپبلک اف پاکستان ہے ہم نے تو کبھی نہیں بولا پاکستانیوں کو اور یہ تو کب سے اسلامی ریپبلک پاکستان کی تو نیو اسلام پہ رکھی گئی تھی کبھی انڈیا نے منا کرا کہ ہم آپ سے مزاکرات نہیں کریں گے ہم سر بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہے ٹھیک ہے ہمارا کانسٹوشن سیکلر ہے سر ٹھیک ہے ہمارا کانسٹوشن سیکلر ہے اور یہ موڈی جی دس بار بول چکے ہیں کہ ہمارا کانسٹوشن سیکلر ہے کانی کتم ٹھیک ہے ہمارے پاس بھی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ڈیموکرسی پرفیکٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہندوستان میں پرفیکٹ ہے یہاں پہ دودھ شہد کی ندیا یہاں پہ بھی گروبات ہے سر یہاں پہ بھی رائٹس ہوتی ہیں یہاں پہ بھی پرابلمز ہیں سب کچھ ہے ہاں پہ اینڈیا میں ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستانی جب ہندوستان کے بارے میں بولتے ہیں تب مجھے برا لگتا ہے اگر کوئی ہندوستانی بات کرے تو مجھے ایک بار for argument's sake سمجھ میں آئے گی for sake of argument academic argument not that I agree with him but academic argument پاکستانی جنہوں نے ساری اپنی اقلیتوں کو مار دیا مندر چار سو سے زیادہ مندر توڑ دیا حال فلال میں ٹھیک ہے سر ہزار سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ جو اقلیت تھے منورٹی ان کی لڑکیوں کا ریپ کر دیا یا ان کو convert کر دیا کرتار پور صاحب کی گرنٹی کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے سر جو کرتار پور صاحب یہ بنا رہے تھے اور پیسہ کرچ کر رہے تھے تو ان کی بیٹی کو اٹھا کے لے گیا جو مین گرنٹی تھے یہ سب کرنے کے بعد پاکستان یہ کہتا ہے کہ جناب ایسا ہے کہ بھارت میں ہندو تو پھیل رہا ہے اس لیے آمیں دکت ہے ارے تم تو چوہتر سال سے اسلامیک سٹیٹ بنے ہوئے ہو ہم نے تو کبھی نہیں بولا کہ تمہارا جو مذہب ہے تمہارے ملک کا وہ غلط ہے اگر تمہارے ملک کا غلط مذہب نہیں ہے تو ہمارے ملک کا مذہب غلط کیسے ہو کیا بھائی ایک سمپل سی آرگیومنٹ والی بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں انڈیا's constitution is secular in nature ہمارا constitution کہتا ہے یہ کچھ لوگ agree کرتے ہیں کچھ لوگ agree نہیں کرتے پاکستان بڑا کہتا ہے کہ انڈیا بڑا secular ہوتا تھا اب نہیں ہوتا تم ہوتے کون ہو تم نے تو سب کو مار مال کے ختم کرتے جو بھی گہر مسابلان تے سب کو مار دیا تم کس مو سے بولتے ہو بھائی کہ انڈیا میں پروبلم ہے تم اپنے گھرے بان میں تو جھاک کے دیکھو یہ سر ان کے میں بتا رہا ہوں یہ منافق جو ہے نا یہ پورا پورا معاشرہ ان کا ایسی ہو گیا سر پورے منافق ہو گئے سر منافقت ان کے رگ میں کھون میں سن گئی ہے پوری کی پوری یہ ہپوکرسی ہے اب آپ دیکھ لیجئے ہندو تو کی بات کرتے ہیں کتنا بڑا فراڈ ہے پاکستان آخر میں چلتے چلتے اس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ افغانستان میں تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایک ہفتے کے بعد تو لگتا ہے کہ بلکل ڈیفرنڈ منظر نامہ ہے پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ اتنی سہولت سے طالبان جو پروینشل ہیڈکوارٹرز ہیں ان پر قابض نہیں ہو پائیں کہ لیکن اب وہ دیرے دیرے ایڈوانسمنٹ ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے بھارت کو یہ جو نئی صورتحال ہے کتنا کنسن اگرچہ آپ نے پیچھے کہا کہ طالبان چاہے وہ پاکستان کے ہوں افغانستان کے ہوں وہ بھی بھارت کی سنیں گے چونکہ جب پیسہ ان کو بھی آفر کیا جائے گا کہ بھائی آپ کو اپنے ڈیم بنانے ہیں سڑکیں چلانی ہیں سرکار چلانی ہیں تو پیسہ تو چاہیے تو کتنا کنسن ہے اور اس بدلتی صورتحال پر آپ کی نگاہ کس طرح کی ہے دیکھیں سب دو تین چیزیں ہیں جو پاکستان کہتے ہیں نا کہ انویسمنٹ بھارت کی ڈوب گئی تھری بلین ڈالرز کی ارے سر وہ سڑک ہے ٹھیک ہے جس سڑک پہ پہلے افغان سرکار کی گاڑیاں چلتی تھیں اگر یہ کابز ہو بھی گئے تو کل تالیبان کی چلیں گے سڑک تو وہیں پہ رہے گی سر تالیبان سڑک تھوڑنا توڑ دے گا جو سڑکیں بن گئی ہیں یا تو بولے کہ ہم ڈیم توڑ دیں گے یا تو بولے کہ جو انڈیا نے اسپطال بنایا ہے ہم اس کو پوڑ دیں گے کر دیں ہم نے تو انویسمنٹ نہیں کری سر وہاں پہ انویسمنٹ نے ریٹرن ہوتا ہے نا تاہر سب انویسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں دس روپے لگاؤں مجھے بارہ روپے ملے واپس اس کو انویسمنٹ کہتے ہیں انویس ہندی میں اردو میں اس کا کیا لفظ ہے مجھے نہیں پتا یہ انویسمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ریٹرن چاہیے ہوتا ہے ہمیں تو ریٹرن نہیں چاہیے ہم نے تو دوست کی مدد کری ہم نے لگا دیا ٹھیک ہے اگر تالیبان کی سرکار آتی بھی ہے اور ہی کہتی ہمیں نہیں چاہیے ہم چلے جائیں گے سر جیسے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے کہتا ہے what goes off my father میرے باپ کا کیا جاتا ہے اس میں کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے سر ٹھیک ہے ہم نے تو وہاں پہ جو پیسہ ڈالنا تھا ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اگر تالیبان کو لگتا ہے کہ بھارت کا بنائے ہوئا ڈیم ہے ہمیں نہیں پسند ہے اڑا دو مام سے اس ڈیم سے جو پانی ملتا تھا جو بجلی ملتی تھی ٹھیک ہے نا سر وہ تو آفغانوں کو ملتی تھی انڈیا تھوڑنا آتی اس کی بجلی اگر تمہیں اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا ہے تو توڑ دو ڈیم ہم کون ہوتے تمہیں بولنے والے تمہارا ملک ہے تم آگ لگا دو اپنے ملک پہ دوسری چیز مجھے لگتا ہے سر کہ پاکستان کے آرمی کے جو آفزز بھو ٹی وی میں آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پتا نہیں ہے پڑھائی لکھائی کا ماحول نہیں ہے وہاں پہ ان کی بڑی ٹیکٹیکل قسم کی تنکنگ ہے سر دی رونٹ دی رونٹ دی رونٹ آنی سٹریجیک سینس جو لوگ آتے ہیں میں تیلیویجن پہ دیکھتا ہوں ان کی جو ڈیبیٹس دیکھتا ہوں میں ان کی جنرل لیویل کے آفزز جو آتے ہیں ان کے پاکستان ٹی وی پہ جنرلی دی رونٹ آنی سٹریجیک سینس ان کو یا تو بڑا سوچنے سے روکا گیا ہے یا وہ اسی پولٹکس میں پڑ گیا ہے کہ اس کا تکتہ پلٹ کیسے کریں اور اقتدار میں کیسے بھاگ کے پریزیدنچل پیلس میں چلے جائیں یا تو یہی سوچتے رہ گئی ہے انہوں نے کبھی کچھ کرا نہیں اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے اگر تالیوان آئے گا سر اگر تالیوان آئے گا اور وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوگا ناظر نالائنس سے تو کیا سر سیول وار ہوگا کی نہیں ہوگا افغانستان سیول وار ہوگا ظاہر سی بات ہے جو ہو ہی رہا ہے اس وقت سیول وار ہو رہا ہے ہو رہا ہے سر اب آپ یہ دیکھ لیجئے اگر سیول وار ہوگا تو وہ لوگ کہاں جائیں گے سر ایران میں تو جائیں گے نہیں لوگ وہ جائیں گے پاکستان میں یہ پاکستانی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یہ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں تالیوان ایڈوانس کر رہا ایڈوانس کر رہا ارے تالیوان ایڈوانس کر رہا ہے وہ تمہارے لیے موت کا پیغام ہے کیونکہ پھر دس پندرہ لاکھ افغانی تمہارے پاکستان میں گھوچ جائیں گے اور پھر تمہارے آچھا اس میں سے 99% معصوم ہوں گے پر دس لاکھ میں سے سر اگر ایک پرسنٹ بھی تالیوان رہے یا کسی ایکسٹریمیسٹ ہے ٹیرریز گروپ کے ممبر رہے تو پھر انہوں نے کراچی پہنچنا ہے پھر انہوں نے پاکستان کے اندر بم دھما کے کرنا ہے کیونکہ ان کا سر اس کو تو یہی آتا ہے نا سر ٹرگر دھمانا اس کو تو اور کوئی کام آتا ہے نہیں ہے پھر اس میں کوئی صورتحال نہیں ہے سر کوئی صورتحال نہیں ہے افغانستان میں کچھ ہو جائے میں بتا رہا ہوں جس میں پاکستان جیتے ہیں پاکستان یہ چاہتا ہے نا پاکستان کی ایجنسیز کہ ٹالیوان آ جائے ٹالیوان آ جائے گا سر ان کو اللہ سے میں کہہ رہا دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ گلتی سے ٹالیوان اگر ٹالیوان آ گیا سر تو پاکستان کے اندر میں بتا رہا ہوں ریفیوجی کا جو انفلکس ہوگا پاکستان کی ویسی ایکانومی ٹھیک نہیں ہے ریفیوجی کا انفلکس ہوگا یہ مارے جائیں گے سر اگر تالیبان نہیں آیا اور تالیبان جس کو کہتے ہیں کہ ہٹا دیا گیا بلکل وہاں سے تو پھر سٹیٹس کو چلا جائے گا جہاں پہ انڈیا تھی وہاں پہ افغانستان میں پھر یہ مار کھائیں گے اور تیسری چیز نہ کوئی جیت نہ کوئی ہار یہ معاملہ چلتا رہے گا کھٹ پٹ اور ایک اور آخری بات سر ایک بات بتاؤں اگر تالیبان پورے افغانستان پہ کعویز ہو جاتا ہے وہ تو ڈیورن لائن مانتے نہیں ہے سر آپ کو کیا یہ نہیں لگتا ہے کہ پشتون تاہفظ مومنٹ کہ کچھ رشتہ دار تالیبان میں بھی ہوں گے وہ پیسفل مومنٹ ہے سر وہ پاکستان کے آئین کے اندر اپنے حق مانگ رہی ہے لیکن ان سب کی رشتہ داری تو ہے وہاں پہ وہاں پہ ریڈکلائزیشن پاکستان میں بڑھ چکا ہے اور آسمان چھو جائے گا یہ پاکستان کو زہر پینا پڑے گا سر یہ دھیمہ زہر ہے تیز سے کام کرے گا پاکستان کو کب ان کے پورے باڈی میں زہر پھیلے گا کل پھیلے گا آج وہ زہر پھیلنا ہے یہ پاکستان کو چوز کرنا ہے سر کہ کتنے جلدی پھیلے گا کتنے دیر سے پھیلے گا دیکن ڈیلیٹ کیونکہ یہ سر بیج نا ان کو پتا نہیں bohہ آپ نے ان کو پتا نہیں تالیبان کانت بھی قنطرل estáھر انڈی آنٹھ مہنگ ایک تامی ہے اسے انڈی آنٹھ سر جو یہ سمجھتے ہیں کہ تیز فرمان آنڈکی it is totally under the control of ISI tit even in india people make the mistake of thinking that تالیبان is a homogenous unit it is not a homogenous unit it is not like a professional army جو کی it's a it's a consortium of consortium of consortium of warlords if i can say اگر میں یہ ورلڈ کنسورشیم بھی اس کر سکتا ہوں تو it's like a collection of all odds جن کی ایک loosely knit loyalty tribal loyalties بھی ہیں اچھ اکزائی الگ ہے یوسف اکزائی الگ ہے افریدی کے الگ ہیں اور اکزائی الگ ہے کوئی الگ clan ہے کوئی کچھ ہے یہ سب ہیں اسی یہ آپس ملا لیں گے تھوڑے سمائے کے بعد یہ تالیوان 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 جو اتنا ہوا انہوں نے بنا رکھا ہے strategic depth کا یہ جو strategic depth کے چکر سر انہوں نے اپنے ملک کو افغانستان اور کشمیر کے چلتے انہوں نے اپنے ملک میں آگ لگا لی ان کو اتنی اکل نہیں ہوئی کہ لوگوں کو یہ ساف پانی دے دیں سر بچوں کو تعلیم دے دیں ٹھیک ہے سر بزرگ کو دوائیاں دے دیں ایک بات بتائیے سر میں آپ کو میں honestly بتا رہا ہوں جب آزاد ہوئے تھے تو ایک ہی ملک تھا نا سر آزادی سے پہلے ہم اگست میں ہیں سر آزاد ہونے سے پہلے تو ایک ہی ملک تھا میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ ٹیلنٹ برابر تھا ٹیلنٹ برابر تھا اب آپ ایک بات بتائیے سر ایسا کیسے کہ پاکستان کے اتنے برے حال ہیں ہر چیز میں صرف سازش نظر آتی ہے صرف لون لیتے ہیں یہ لوگ کچھ نہیں پاکستان کیوں کیونکہ ان کا جو کشمیر کے ساتھ obsession ہے سر ان کا جو افغانستان کے ساتھ obsession ہے اس ملک کا بیڑا گھر کر دیا ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ اب یہ کہتے ہیں سر کہ افغانستان میں ہو رہا ہے جو پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس میں اسرائیل بھی ملویس ہے اسرائیل کہاں سے آگیا بیچ میں بٹ نہیں کیونکہ ریلیجسلی سانچنڈ ہے سر جیو اس کے خلاف ہیٹریڈ تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ اسرائیل آپ کا دشمن ہے یہودی آپ کا دشمن آپ کو بولنا پڑے گا اسرائیل ان کو گھاس نہیں ڈالتا اسرائیل ان کا نام نہیں لیتا اسرائیل کو کیا لینے دنائیں سے what do اسرائیلیز care about پاکستان کل رہے نہ رہے اسرائیل کو کیا فرق پڑھ رہا ہے سر it's a first world country maximum پی ایش ڈیز وہ لوگ نکالتے ہیں patents ان کے پاس دنیا بھر کے ہیں intellectual property rights کے ان کے پاس دنیا بھر کی چیزیں ہیں they have the best universities in the world they have the best scientists in the world وہ یہ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف ساجش کریں گے وہ کیوں کریں گے سر لیکن ہے ان کا mindset ایسا so let it be کیا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ major gorauh ariyah صاحب آپ نے کھل کے باتیں کی حسب معمول اور آج آپ نے صرف ہمیں prediction ہی نہیں دی بلکہ آپ نے بتایا ہے کہ آنے والے چھے مہینوں میں کیا کچھ ہوگا اور کیا کچھ ہو سکتا ہے بہت بہت ننواد